جب بلکل اس وقت ہمارے سے دیکھ ایک ایسی پاکستان کی پرائیڈ بھی کہیں گے ان کو اور ایک ایسی ہونوہار سٹوڈنٹ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا اور ایک اے سی سی ہے جو کہ فائنانس کا سب سے ٹفیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ موڈیول ہوتا ہے جس کے اندر سٹوڈنٹس اپیر ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے ٹاپ کی ہے ون سیونٹی نائن کنٹریز تھے کی پارٹیسپیشن دی ان پیپرز کے اندر لیکن ان سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کیا ہمارے سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو خاص طور پر مجھے چلے سٹارڈ یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا پڑھا کرتی تھی آپ اس ٹارگٹ کو چیف کرنے کے لیے میں نے کافی زیادہ پڑھائی کی ہے کیونکہ مجھے شوق بھی ہے لیکن میرا ایم ایسا نہیں تھا کہ میں نے گلوبالی ٹاپ کرنا ہے میرا ایم ہمیشہ سے تھا کہ مجھے اچھے مارکس لینے ہیں خود کی ساٹسفیکشن کے لیے تو پڑھائی میری وہی ڈیلی کی ایک سے دو گھنٹے روز کا روز پڑھنا اور آخری اگزام سیزن میں پھر پانچے گھنٹے ایک دن میں پانچے گھنٹے ایک دن کے لیے کچھ تھوڑا نہیں لگ رہا کچھ لوگ کہتے ہیں چوبی چوبیس گھنٹے پڑھتے ہیں سٹوڈنٹس نہیں وہ آپ کو تپ پڑھنا پڑھتے ہیں اگر آپ شروع میں بلکل چھوڑ دیں اینڈ وقت کے لیے تو میں اس اپروچ پہ نہیں چلتی میں کہتی ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے تھا کہ اینڈ پہ آپ برڈن نہ ہو آپ اپنی زندگی جی بھی سکیں آپ آؤٹنگز بھی کریں اگزام سیزن میں بھی آپ پہ اتنا برڈن نہ ہو اچھا سٹوڈنٹس کچھ ہوتا ہے کہ میٹرک سے پہلے ہی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں یا او لیول سے پہلے کہ ہم نے پائلٹ بننا ہے ہم نے آرمی آفیسر بننا ہے ہم نے کچھ بینکر بننا ہے تو آپ نے کیا سوچ اسی ٹائم سوچ لیا تھا کہ آپ نے کاؤنٹس کے اندر فائنانس کے اندر ایسیس کی کرنا ہے اور اس میں ٹاپ بھی کرنا ہے نہیں بچپن سے میری جو خواہشات تھی وہ کئی زیادہ تھی میں بہت کچھ بننا چاہتی تھی ڈاکٹر بھی انجینئر بھی سب کچھ بننا چاہتی تھی پائلٹ بھی پر میں نے جب او لیولز جوئن کیا تھا تو میں نے ایکاونٹنسی کا سبجیکٹ پڑھا تھا تو میرا اس میں انٹرس اب سے زیادہ ہوا تو جس وجہ سے پھر میں نے اپنے لئے یہ فیل سلک کی تھی ٹاپ کرنے کے بہت بڑی بات ہے پاکستان کا یقینی طور پر پر پرائیڈ بنی ہے کیا چاہتی ہیں باپ کس طرف سرف کرنا چاہتی ہیں بہت سائے شونٹس ہوتے ہیں جو بریلنٹ سٹورٹس ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں باہر جاکے ملٹی ناشنل کمپنیز کے اندر سرف کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کیا ایمز ہیں نہیں اگر پاکستان میں رہ کر بھی بریلنٹ سٹورٹس کو وہ ریکنیشن ملے تو وہ باہر جانا نہیں چاہیں گے اگر ان کو یہاں پہ وہ اپرچنیٹیز مل جائیں اچھی جابز مل جائیں ملٹی ناشنل کمپنیز میں جیسے کہ تو ان کے لئے اگر وہ ایونیوز یہاں کھل جاتے ہیں تو میں بھی ایسا ہی یہی پر رہنا پسند کروں گا ڈیڈیٹیلیزیشن کی طرف جاری ہے اس وقت ہماری ساری اکانومی اور فائنانس جتنا ہم دیکھ رہے ہیں سب کو جو اس وقت کے پرائیمنیشن ملانک کانا وہ بھی چاہتے ہیں کہ سارے ڈیڈیٹیل ہو جائیں جاں پر بیچ میں جو گیپ ہے لوگوں کا جہاں پر برائب بھی ہوتی ہے اور رشوت ستانی بھی کی جاتی ہے تو وہاں پر وہ ختم ہو جائیں اس کے لئے کو اپنے خود سوچا ہوئے ہیں میرا پروفیشن بھی ایسا ہے جس کے اندر آپ آرڈٹ جو ہوتا ہے فر ایکزامپل ایسی سی اے جو ہے اس میں مجوریٹی لوگ آرڈٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیز اس چیز کو کرائیم کو کانٹر کرنے میں جو کمپنیز میں فرود وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کانٹر کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کر سکتی ہے تو میں بھی انشاءاللہ اس کام کے لئے کروں گی پاکستان کیلئے کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ آخر میں یہ بدا دے میں بس پاکستان کا نام روشن کر کے بہت نام روشن کی ابھی تک آپ نے بہت نام روشن کر دی اب پریکٹیکلی کیا میں پاکستان کو تھوڑا اور بہتر کرنا چاہوں گی جس طرح آپ نے بات کی کرائیم یا اس طرح کی فرودز اور اس طرح والی چیزیں میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر سے وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو اور یہاں کے جو ینگ جو ہمارے گراجوٹ ہوتے ہیں یا ینگ پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو میں جب میری خود کی فرم ہو انشاءاللہ تو میں ان کو اپرچونٹیز دینا چاہوں گی پاکستان میں تینکیو سو مچ سمجھ کو تھوڑا دیکھتے ہیں تینکیو